موسیقی 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 ون عوشدیوں کے وناش کو روک کا سنرکشت طریقے سے ان کا سنرکشن کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اس کو لے کر منگلوار کو نویبھاگ کے سمواسدن میں کارشالہ کا یوجن کیا گیا کارشالہ میں جبلپور اور بھوپال سے آئے ویگینی کو نے سنرکشن کی اپائے بتائے DFO ASI سدھے نے بتایا کہ کارشالہ کے مادیم سے ویپاریوں اتپاتھوں کو سمجھائش دی گئی جو ہمارے بند چیتر میں لگو بنو پچ پرابت ہوتے ہیں اس کے سنگرہان اس کے پرسلسکرن اور بپڑن کی جو بیسطہ ہے ایسی ہونے چاہیے اس سمبند میں جو والپور سے اور ٹی آفارائی چھنڈوارا سے بیجانی کا آئے تھے ان لوگوں نے اس کا پورا پرسیشن دیا ساتھ ہی جو بیپاریوں کو سمسیاں تھیں ان کے بارے میں بھی چرچہ ہوئی اور جیویتہ کا جو اس سمائے چل رہا ہے تو اس کے تحصے سن کے سمبند میں چرچہ ہوئی شہر کی جیل وگیچہ میدان میں لگی سانسکرٹک پردشنی کے سنچالک دوارہ میدان میں پولتھن یکت کچھرہ فکے جانے پر نکمہ اکت اکشد گھرپالے کے نردیش پر راجس و شاکھا کے وریندر مالوی نے ایک ہزار روپے کا جرمانہ لگایا ساتھی موقع سے کچھرے کو بھی اٹھوایا وریندر جی کتنے کا جرمانہ ہوا ابھی تو ان کے شرطوں میں پانچ ہزار روپے ہے لیکن ابھی ایک ہزار روپے جرمانے کے لیے بولے ہیں ایک ہزار روپے جرمانہ کرنا ہے امروارہ جنپت پنچایت انترگت گرام پنچایت اکلمہ میں بن رہی روڈ شاید ہی تین ماہ چل پائے کیونکہ جانکاری کے انصار اس روڈ میں سمنٹ کی ماترہ تو کم استعمال ہو ہی رہی ہے ساتھی تیم موٹائی اور چڑھائی کا پالن نہیں کیا جا رہا ہے اکلمہ پنچایت انترگت گرام خورسی پار میں قریب ساتھ لاکھ کی لاغت سے سیسی روڈ بن رہی ہے سچی ویش کمار کا کہنا ہے کہ نرمانہ دین روڈ کی نگرانی کی جا رہی ہے کہیں بھی کام میں کمی نہیں ہے نگر نگم کارالے دوارہ منگلوار کو شہر کے سرفمتر اطل ترکے اور ابھیشیک تھاکر کو اسٹک پردان کی گئی نگم کے سوچتا نرکشک انیل مالوی نے دونوں سرفمتروں کو ساپ پکڑنے میں سائک ہونے والی اسٹک پردان کی اور طلاب ہے کہ اطل اور ابھیشیک بگت کئی ورشوں سے شہر میں نشل کے سیوہ کارے کر اپنی جان کی پرواہ کیے بینا لوگوں کے گھروں میں نکلنے والے سرفوں کو پکڑنے کا کارے کر رہے ہیں اس بولیٹین میں فلال اتنا ہی اسی کے ساتھ مجھے دیجے جانسر نمسکار